تو میں اس کا ایک روحانی طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کچھ والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ نافرمان ہو رہے اور جو میرا خود بھی ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں سر نافرمان اولاد اور شرارٹی بچوں کے حوالے سے علاج بتائیے بہت میسیجز آتے ہیں اس حوالے سے تو اس حوالے سے علاج بتائیے نافرمان اولاد اور شرارٹی بچوں کے حوالے سے اگر والدین کو یہ شکایت ہے کہ ان کے بچے بہت زیادہ شرارٹی ہو رہے ہیں کچھ والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ نافرمان ہو رہے ہیں تو میں اس کا ایک روحانی طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور جو میرا خود بھی ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ نافرمان نہیں ہوتے بلکہ یہ نافرمانی کسی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں جب وہ شیئر نہیں کر پاتے تو ان کے اندر ایک طفان برپا ہونا شروع ہوتا ہے خیالی طور پر جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے مختلف حرکتوں میں ظاہر ہوتا ہے جس میں ایک حرکت نافرمانی کا انصر بھی آتا ہے ان کے اندر تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نافرمان ہو رہے ہیں تو کوشش کریں ان کی کانسلنگ کرنے کی ان سے جڑنے کی کہ آخر ان کی نافرمانی کے پیچھے کیا ان کا مائنسیٹ کام کر رہے ہیں وہ کیوں ایسا ہو رہے ہیں تو اس چیز پر بھی توجہ لازمی ہونی چاہیے اگر بچے نافرمان ہو رہے ہیں یا بچے شرارتی ہو رہے ہیں چاہے وہ نظرِ بد کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا ایول آئی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا نیگٹیب انیجی کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ اس طرح سے کریں کہ آپ تھوڑی سی چینی لے لیں اور تھوڑا سا نمک لے لیں چینی اور نمک کو اپنے سامنے رکھ لیں بعد نوازِ عشاء باوضو حالت میں کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر آپ اول آخر درودِ پاک پڑھیں جب آپ درودِ پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد چالیس مرتبہ سورِ فاتحہ پڑھیں اکیس مرتبہ سورِ کوسر پڑھیں اور تین سو ساٹھ مرتبہ یا حکیموں یہ پڑھیں آپ یہ پڑھنے کے بعد آپ ان دونوں چیزوں پر دم کر لیں اور جس انسان کے لیے جس بچے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کو عالمِ تصور میں قائم کریں اس کا تصور قائم کریں اور جب وہ تصور اس کا قائم ہو جائے تو اس کے اوپر دم کر دیں جو بھی آپ کی نیت ہے اس نیت کا خیال کرتے ہوئے اس کے بعد اس چینی کا اس نمک کا استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی چند دن کام کریں کوشش کریں کہ وہاں پر ایک پانی کی بوتل بھی رکھ لیں اس پانی کا بھی استعمال کروائیں چینی اور نمک کو بھی استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بچے شرارتی ہو رہے ہیں نافرمان ہو رہے ہیں اگرچہ وہ کسی نیگٹیو انرجی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایول آئی کی وجہ سے ہو رہے ہیں نظر بچ کے بھی اگر بچوں پر اثرات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ